ٹوک آ رہی ہے امریکہ خوش ہوتا اور ان کو شاہ بچ لیتا دی ویری فیکٹ کہ پاکستانی فوج کو تنقید کا انشانہ بنایا گیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے آرمی الحمدللہ دنیا کی ایک ون اف دی موسٹ پورفیشنل آرمی ہے اور پاکستان کے آرمی ایک پیٹریارٹک آرمی ہے اور ہماری جو آئیس آئی ہے وہ پاکستان کے مفاددال کا خیال رکھتی ہے تو جو پاکستان آرمی کے اوپر تنقید کی گئی ہے میرے نزید دراصل یہ پاکستان آرمی کو خراجی تحسین پیش کیا گیا ہے آج جہاں پاکستان کھڑا ہے بیک صاحب اس کے ہماری ایک کلارٹی اف تھاٹ ہونا چاہیے امریکی سینڈر کے اندر اور امریکی کانگرس کے حوالے سے اور محترمہ نے جو ذکر کیا وائٹ آس کی رپورٹ کے بارے میں اسے آپ بھارت کی اس رپورٹ سے ملا کے دیکھیں کہ لائن اپ کنٹرول کے اوپر چینی فوجیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بڑی اہم بات ہے اور اس موقع کے اوپر جہاں پاکستان کے حوالے سے امریکہ میں انگوشت نمائی کی جاری ہے پاکستان کے اصحاب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اسی موقع کے اوپر نیو دیلی سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ لائن اپ کنٹرول کے اندر چینی فوجیں موجود ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اجنڈا ہے we should be very clear کہ پاکستان ہے کہاں کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں میں جناب شاہد امین صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ہم نعرے بازی کرے ہیں کہ امریکہ کا یہ کرنا چاہیے یہ بائی کر کرنا چاہیے امریکہ کا سپر پاور ہے ہمارے انگرز سارے تعلقات ہیں ہماری انہیں نے مدر کی ہے لیکن پاکستان کی عزت پاکستان کی خودداری پاکستان کی عزت نفس اور پاکستان کی عزتی اور پاکستان کی خودمختاری یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے جب یہ ایک ہماری پوسٹ کی اوپر ایک پوسٹ پر اٹیک ہوا تھا اور ہمارے کوچھ اس میں اہل کار مارے گئے تھے تو نیٹو کی سپلائی بند کر دی گئی تھی اور پاکستان نے تھوڑا سا اسرٹ کیا تھا اسی طرح جب یہ پورا من جرگیہ کی اوپر ایک اٹیک ہوا ڈیویس کی رہائی کے دوسرے دن امریکہ نے اپنے مسئل شو کیے چالیس لوگ وہاں شہید ہوئے تو پاکستان نے ایک پرعظم موقع اختار کیا اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان پر عزت صاحب آپ میں جو کچھ کہا ہے کیا اس سے یہ خام سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ جو بلیم ڈالنا چاہ رہا ہے پاکستان پر ڈالنا چاہ رہا ہے جو بھی ناکامی ہیں اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا رہا ہے دیکھیں میں ارز کروں جو بات یہ ہے کہ یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کی پسپائی ہو رہی ہے اب امریکہ جو ہے وہ اسکیپ جسے گوٹ کہتے ہیں وہ ڈون رہا ہے اس میں کوئی شاکی بات نہیں امریکہ نے ان دو تین بیانات جن کا ذکر محترمہ نے کیا شاہد امین صاحب نے کیا سے ہٹ کے اگر دیکھیں ایک امریکہ کا اور بڑا اہم بیان آیا ہے کہ شمالی افغانستان کے اندر القاعدہ واپس آ رہی ہے اب دیکھیں جہاں نیٹو فورسز ہیں جہاں ان کے بہت بڑے نیٹو ورک ہے وہاں بقول ان کے القاعدہ واپس آ رہی ہے تو پاکستان جس کے وسائل نسبتاً محدود ہیں پاکستان جس کو ویسٹ کے علاوہ ایسٹ سے بھی خطرہ ہے زائستان میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں مجھے ایک چھوڑے سے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ایک چھوڑے سے بریک کی طرف اس کو مطلب دشت گردوں کو مارا ہے تو ان چیزوں کو کیا امریکہ نہیں دیکھ رہا ہے میرے خیال میں تو دیکھ رہا ہے اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں ابھی جو ان کے جنرل آئے تھے ہمارے جنرل کیانی سے ملے تھے اور جو میں نے ریپورٹ پڑھی اس میں انہوں نے سارا کہا ہے کہ ہم قدر کرتے ہیں پاکستان کی فوج نے کیا کیا خربانیاں کی ہیں لیکن ساتھی میں جب یہ شکوک شباد کا اظہار کیا جاتا ہے تو پھر we go back again to that situation کہ what to believe مطلب ایک طرف تعریف بھی ہو رہی ہے اور ایک طرف شکوک شباد بھی ہو رہا ہے پرشان صاحب یہ ایک پریکٹس بن گئی ہے کہ جنرلز بھی ان کے اور ان کے اڈمیشریشن کے لوگ انیشلی کہیں گے کہ یاس جی پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے اور اس کے بعد جب رپورٹس آتی ہیں تو اس میں دوپلی بھی اس میں یوٹرن لیا ہوتا ہے انہوں نے دپلومیسی میں یہ بھی ایک سلسلہ رہا ہے وقت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں نا good cop, bad cop والی بات کے تعریف بھی کرتے جاؤ ساتھ میں تنقید بھی کرتے جاؤ اس کا ایک pressure tactic اس کے پیچھے یہی motive ہوتا ہے کہ آپ کو pressurize کریں لیکن دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا تھا جو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت ایک اندرونی پیلوب بھی ہے ایک بیرونی پیلوب بھی ہے دونوں انٹرلنگٹ ہو گئے ہیں یہ جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے جس کو آپ کہیں مذہبی ایک جنون کا سلسلہ ہے جس کی latest example وہ ڈیرہ غازی خان میں جو اتنا افسوسناک واقعہ ہوا اور ایک انتہائی اہم مذہبی مقام کو اس طریقے سے اس کو پامال کیا گیا اس کے تقدس کو پامال کیا گیا اور جو آدمی پکڑا گیا ہے اس نے اطراف کیا ہے کہ مجھے کس طریقے سے training دی گئی اور یہ وعدہ کیا گیا بلکہ اس کو افسوس تھا کہ میں جنت کیوں نہیں پہنچا وہ تو بمپ آپارٹ کے جنت میں جا رہا تھا اچھا دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے ایک قسم کی ایک سوچ کا ہے جو ایک انتہائی تنگ نظر انتہا پسند سوچ ہے اور یہ وقت کے ساتھ پاکستان میں بڑھ رہی ہے اس سے ہمارے جو اندرونی سیچویشن ہے وہ وقت کے ساتھ خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے انٹرنل آپ کی سیکیورٹی بہت کمزور ہو گئی ہے آپ کا بزنس ایکٹیوٹیوز پہ اثر ہو گئی ہے پاکستان کا امیج دنیا میں نخصان ہو رہا ہے عام طور پر دنیا میں یہ تصور ہے کہ پاکستان انتہائی خطرناک ملک ہے لوگ یہاں آنا پسند نہیں کرتے کرکٹ ٹیمز یہاں کھلنا نہیں چاہتی ہیں یہ سارا کا سارا ایک ہے تو اندرونی ایشو لیکن اس کی بڑی پاورفل انٹرنیشنل یا فورن پالیسی امپلیکیشن ہے اب وہی چیز جو ہے ان دی کانٹیکس آف افغانستان یہی انتہا پسند یا اس قسم کے انتہا پسند جن کا ان کے ساتھ یا تو گڑ جوڑ ہے یا کوئی الائنس ہے یا کوئی ہم آنگی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے لنکیجز ہیں لیکن بظاہر لنکیجز ہیں وہی لوگ افغانستان میں جو ہے نیٹو فورسز یا آئی ایس ای ایف کی فورسز کے خلاف سرگرم ہیں ان دا فیس اف ایٹ فارملی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایک قسم کا اتحادی ہے اگر ایکٹیو اتحادی نہیں ہے مطلب ایک الائنس کا حصہ نہیں ہے تو کم از کم ڈی فیکٹو تو ایل آئی ہے دشمن ایک لحاظ سے دونوں کا ایک ہی ہے وہ انتہا پسند ہیں جن کو آپ القاعدہ ٹائپ کہہ لیں یا جو کہ اس قسم کی جنونی حرکتیں پاکستان میں کر رہے ہیں تو پاکستان جو ہے آپ نے ابھی ذکر کیا پیسٹ آدمی مارے گئے اب یہی نہیں بلکہ جنگ میں ہم نے بے شمار ایسے دہشت کردوں کو ختم کیا ہماری اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے تو گویا کہ ایک کمیونکیشن گیپ ہے کہ بھئی جب ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی دشمن کے خلاف ہے یہ ہماری فورن آفس کی آپ نہیں سوچتے ہیں لیکنگ ہے کہ کم کم ہماری قربانیاں جو ہیں یا تو ان کو بتلائی نہیں جا رہی ہیں یا پیش نہیں کی جا رہی ہیں یا دونوں میں کچھ لیکنگ ہے یہ بلکل ہماری خارجہ پولیسی کی اس میں اس پروڈیکشن کے اس لحاظ سے تو کمزوری ہے اور اس میں سارے کے سارے انوالڈ ہیں بھئی آپ کے ہر سطح پہ صدر کے سطح پہ پرائم منسٹر فورن منسٹر فورن سیکٹری فورن آفس ایٹسل ان سب کا ایک فرض بنتا ہے کمیونکیشن گیپ نظر آ رہا ہے کوئی کمیونکیشن گیپ ہے کہ بھئی جب ہم سب کچھ کر رہے ہیں جب ہمارا مقصد بھی ایک ہے تو پھر یہ شکوک شبات کیوں ہیں اور اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو جیسے ہمارے نے کہا تو افغانستان میں وہ کمزوریاں نہیں ہو رہی ہیں اگر وہ یہی دہشتگرد وہاں پہ وہ لوگ قابو نہیں پا رہے ہیں تو اگر ہم بھی پوری طرح قابو نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انٹینٹ نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ یا گمبیر ہے کہ اس پہ قابو پانا آسان کام نہیں ہے لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ شکوک شبات کا سلسلے چلے گا پھر تو اس میں کامیابی بہت ہی مشکل ہو جائی آپ کی طرف ہم آتے ہیں ایسی خبریں ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی جب یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی تو امریکی کانگریشنل پینل نے امریکی انتظامیاں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان سے دوری کی پالیسی رکھے اور بھارت سے قربت حاصل کرے اور نیوارک سے تعلق رکھنے والے کہ رکن کانگریش گیری اکرمین نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے اور پاکستانی قیادت کو ناہل قرار دیا ہے کیونکہ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ موشی طور پہ بھی ہم بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں میس مینجنٹ میں کبھی ذکر کیا گیا تھا ہمارے لیڈرز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ they are not capable تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں do you think کہ انڈیا کے قریب ہونے مطلب امریکہ کی جو policy ہے وہ امریکہ سے قریب ہونے کیا ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انڈیا اور واشنٹن اور نیو ڈیلی کی جو ریلیشنشپ ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو strategic partner سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ واشنٹن کا strategic partner ہے اور میں پاکستان کے حویرلے سے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم at best at best ہم امریکہ کے utility partner ہیں یعنی ہماری partnership اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس میں تو کوئی ابحام کہیں بھی موجود نہیں ہے اور ہماری طرف سے تو اس حوالے سے کوئی ابحام موجود ہی نہیں ہے لیکن ایک جو دوسرا dimension ہے اس relationship کی جو شاید کبھی arm discussion میں نہیں آتی وہ یہ کہ جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو تعلقات جو ہیں وہ دو footing پہ manage ہو رہے ہوتے ہیں ایک political footing ہوتی ہے اور ایک military footing ہوتی ہے تو جو ہمارے تعلقات امریکہ سے military footing پہ ہیں وہ قدرے بہتر ہیں اور جو سیاسی footing پہ ہیں وہ قدرے خراب ہیں اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں ہماری جو سیاسی leadership ہے وہ کمزور ہے اور وہاں کی جو سیاسی leadership ہے اس کے objectives ان کی عسکری قیادت کی leadership سے اس وقت اس طرح سے نہیں ملتے جس طرح ہمیشہ ملا کرتے ہیں تو یہ بھی شاید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختیار بیک صاحب امریکہ کے ہماری جو relationship میں swings آتے ہیں lately Obama administration کے ساتھ جو swings آئے اس میں ہمیں ہمیشہ یہ دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک effort ہے damage control کی مطلب یہ statements آتے ہیں یہ policies آتی ہیں جو وہاں کی domestic consumption کے لیے ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک damage control کے statements بھی آتے ہیں ابھی بھی جیسے یہ reports آئے اور اس کے بعد ایک کل human rights پہ جو report آئی ہے اس کے فوراں بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ plan جو ہے foreign secretary کا identify ہو گیا اس میں agenda سیٹ ہونا ہے strategic meeting ہونی ہے strategic dialogue ہونا ہے میں میں اور اس بات کی حوالے سے بھی بات ہونا ہے بات کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی it's not in favor of Pakistan it's a very negative report لیکن وہاں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو human rights کی report آئی ہے وہ پاکستان specific نہیں ہے اس میں middle east کے حوالے سے بھی بات ہے اس میں کچھ statistics ہیں جو جن کا آہاتہ کیا گیا ہے اور پیش کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ بھی کی گئی ہے یہ اس report میں جس کو میڈیا بالکل میں یہاں apologیٹک نہیں ہو رہی امریکہ کو support نہیں کری لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں بھی اپنے national objectives دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ground پہ کیا reality ہے vis-a-vis western borders اور eastern borders اور اس میں ہمیں امریکہ کی کتنی ضرورت ہے جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہاں پہ کیا مسائل موجود ہیں اور ہر دفعہ اگر ہم تھوڑی بہت accommodate کرتے ہیں تو ہر accommodation کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ sovereignty dilute ہو رہی ہے بعض دفعہ sovereignty کو بچانے کے لیے بھی accommodation کی جاتی ہے زاہد ملک صاحب سیکریری خارجہ جو ہیں سلمان بشیر صاحب اس ماہ کے آخر میں strategic dialogue کے سلسلے میں امریکہ جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کانگریس کو اس کو بھی زیر بحث لائیں گے آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اس کے اندر کامیابی ہوگی دوسری چیز یہ بھی دیکھے جا رہی ہے کہ ایسے نازک موقع پہ جبکہ یہ دورہ جو ہے وہ بہت importance کا ہے ہمارا foreign office جو ہے without foreign minister چل رہا ہے اس وقت کیا پاکستان میں کوئی یا people's party میں یا حکومت میں نہیں ہے کہ جس کو یہ responsibility دی جا سکے تاکہ جب ان سے بات کی جائے تو naturally وہ کچھ ویٹ کری کرے کیونکہ ایک federal minister اگر وہاں پہ جاتا ہے اور ایک state minister جو کہ بہت young ہیں اگر وہاں پہ جاتی ہیں تو naturally اس کے اندر فرق بھی ہوگا اور اس سے پہلے انہوں نے میخواہ سے foreign office کے اندر کبھی perform بھی نہیں کیا ہے یہ آپ کی بات درست ہے لیکن میں رسکلوں یہ 20-21 اپریل کو جو ہمارے foreign secretary سنمان بشیر صاحب جا رہے ہیں اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے جو کہ یون میں صدر پاکستان اپنا پہلا سرکاری دورہ امریکہ کا کرنے والے ہیں اس حوالے سے بہت سے معاملات تیہ ہونے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کو اس وقت تک وزیر خارجہ ہونا چاہیے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے پاس اس وقت وزیر خارجہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو interaction ہے ہمارے وہاں سفیر ہیں ان کے یہاں سفیر ہیں دیگر بہت سے چینلز ہیں ان کے لوگ ہی آتے رہتے ہیں ہمارے لوگ جاتے رہتے ہیں تو ایک رابطہ بہرحال کوئی بظاہر خلا لمبا چوڑا محسوس نہیں ہوتا لیکن اصولی طور پر آپ کی باتھ ٹھیک ہے اور یہ پاکستان کے اوپر ایک لحاظ سے عجیب سا لگتا ہے کہ پاکستان people's party جو ruling party ہے یا پاکستان کے جو coalition partners ہیں ان کے اندر کوئی موضوع شخصیت نہیں مل رہی یہ بڑے تجرب والی بات ہے میرے تلا کے مطابق سابق جو وزیر تعلیم تھے سردار عاصف حمد علی صاحب وہ جو ایک ریس اس وقت ہو رہی ہے کہ کون وزیر خارجہ ہو اس میں وہ نصبتاً باقی انگیر باروں کے آگے ہیں لیکن میں ارز کروں جو بات ہے بیق صاحب جو اہم بات ہے جیسے شاہد امین صاحب نے دو تین باتیں کی ہیں جو بڑی اہم بات ہیں ایک بات میں نے فرمائی کہ پاکستان کے اندر مذہبی جنونیت جو ہے مذہبی جنون بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کہ ہمارے کچھ کمزوری ہیں ہیں اور پاکستان کے اپنے مسائل میں گرتا جا رہا ہے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا بیق صاحب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ سسلہ کب ختم ہوگا میرا